السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹوائلٹ میں تھوکنا کیسا ہے؟ بہت سے مرتبہ بہت سارے لوگ کو عادت سے ہو جاتی ہے کہ جب وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو تھوکنے کی ان کا عادت ہو جاتی ہے وہ بیسن میں تھوکتے رہتے ہیں وہیں پہ جس میں ٹوائلٹ کیا جاتا ہے اس ایریے میں ہی تھوکتے رہتے ہیں اور بعض لوگ اس کے علاوہ بازو میں ہی تھوکتے ہیں تو اس ٹوائلٹ کے اندر تھوکنا کیسا ہے؟ یا حرام ہے یا مکروح ہے آیا پھر کیا اس سے بیماری وغیرہ ہوتی ہے نیسیان وغیرہ کی آج کس ویڈیو میں ہم کلیئر کریں گے اس مسئلے کو ایک بات سمجھ دیجئے کہ ٹوائلٹ ایک گندی جگہ ہے گندی جگہ میں آپ تھوک نہ پھیکیں چاہے وہ ٹوائلٹ ہو یا پھر کہیں دوسری بھی جگہ ہو گندی جگہ میں تھوک پھیکنا مناسب نہیں ہے اور خاص کر ٹوائلٹ میں یہ اسلام کے نزدیک شریعہ کے نزدیک یہ ٹوائلٹ کے اندر تھوک پھیکنا یہ مناسب چیز نہیں ہے اگر کوئی انسان پھیک دیتا ہے یعنی ٹوائلٹ کے اندر تھوک تھا کر دیتا ہے تو ایسے انسان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حرام کام کیا یا نجائز کام کیا شریعت اسلامیہ میں اور احادیث مبارکہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان ٹوائلٹ کے اندر یا پشاف کھانے کے اندر تھوکتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا یا پھر وہ حرام کام کرنے والا ہوگا ایسا کہیں نہیں ہے لیکن مناسب یہی ہے شریعت کے اندر کہ گندی جگہ میں نہ تھوکا جائے بلکہ تھوکنا ہو تو کہیں بسن وغیرہ میں تھوکیں یا پھر کہیں الگ جگہ میں تھوکیں باتروم میں ٹوائلٹ میں اس تنجھے خانے وغیرہ میں نہ تھوکیں اب رہی بات کہ کیا اس سے کچھ نسیان وغیرہ ہوتی ہے تو دیکھیں اس سے نسیان وغیرہ ہونے کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے تو نہیں اس سے نسیان وغیرہ ہوتا ہے بھول وغیرہ ہوتی ہے اور نہیں کوئی بیماری ہوتی ہے اور نہیں کوئی اسلام میں شریعت میں اس سے حرام قرار دیا گیا ہے اور نہیں ناجاز قرار دیا گیا ہے ہاں اتنی سے بات یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی انسان گندی جگہ میں تھوکھا کرے اور اس تھوکھ کو اپنی گندی جگہ میں گرائے تو بات سمجھ میں آئی ہوگی دوسروں تک شیئر کریں تاکہ سب لوگ اچھی طرح سمجھ پائیں کہ مسئلہ کیا ہے السلام علیکم